تشبیر تشبیر وجہ شبہ کیا ہو منتظہ منال من متعدد امور ہو جیسے کہ تشبیر گزری تھی سرعیہ کی اور تشبیر گزری تھی مسارہ ناقعی وہ گرد جو اڑ رہی تھی تلواروں کے ساتھ اس کی تشبیر دی تھی رات کے رات سے جس میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں البتہ علامت تمثیل کس کو کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ کیا ہو ملانا متعدد سے منتظہ ہو البتہ علامت سکاکی نے ایک اور قید بڑھائی تھی کہ یہ غیر حقیقی بھی ہو پھر تمثیل کہلائے گی ورنہ تمثیل نہیں کہلائے گی جبکہ غیر تمثیل اس کے خلاف ہے جس میں وجہ شبہ متعدد سے منتظہ نہ ہو پھر ایک اور تقسیم کی تھی وجہ تشبیر کے اعتبار سے تشبیر کی کہ تشبیر یا تو مجمل ہوگی یا مفصل ہوگی مجمل وہ ہے جس کے اندر وجہ شبہ مذکور نہ ہو اور مفصل وہ ہے جس کے اندر وجہ شبہ مذکور ہو تو پھر اس کے بعد مجمل میں بتلایا تھا کہ وجہ شبہ مذکور تو نہیں ہے لیکن اس وجہ شبہ کبھی ظاہر ہوگی اور کبھی خفی ہوگی ظاہر ہوگی یعنی اس کو ہر ایک سمجھ لے گا اور یا خفی ہوگی ہر ایک اس کو نہیں سمجھے گا تو یہ مثال ہے کس کی خفی کی کہ یعنی وہ عورت نے تشبیح دی اپنے بیٹوں کو ڈھلے ہوئے حلقے کے ساتھ جس کے کناروں کا پتہ نہیں چلتا تو یعنی فضیلت کے اندر اس نے بتلایا میرے سارے بیٹے یقصان ہیں اور اس کے بعد اسی مجمل کی تقسیم کی تشبیح مجمل کی کہ اس کے اندر یا تو کسی ایک کا وصف بھی ذکر نہیں ہوگا یا دونوں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے وصف مذکور ہوں گے یا صرف مشبہ کا وصف ہوگا یا صرف عام وصف نہیں مراد ایسا وصف مراد ہے جس سے اشارہ ملے کس کی طرف وجہ تشبیح کی طرف کس کی طرف وجہ تشبیح کے جیسے زید و نیل جری اکل اسدی تو الجری یہ جرت کی طرف کیا کر رہا ہے اور بہادری کی طرف یہ وجہ تشبیح کی طرف اشارہ کر رہا ہے جیسے اس شیر کے اندر دونوں کے وصف مذکور ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ممدوح سے اعراض کیا لیکن اس کے آتایا نے مجھ سے اعراض نہیں کیا وہ مجھ سے منقطع نہیں ہوئے برابر مجھے پہنچتے رہے اور میرے گوان نے پھر اس کی طرف رجوع کیا تو وہ محرومہ نہ رہا اس ممدوح نے اس کو مجھے محروم نہ رکھا تو اس کی مثال بارش کی طرح ہے اگر بارش کے پاس آپ آئیں گے تو اس کا بہترین حصہ یعنی اول بارش کیا ہے آپ کو ملے گی پہنچے گی اول بارش کو بہترین حصہ اس لئے کہا کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا فساد نہیں البتہ طویل ہوگی تو پھر فساد ہوگا اس میں مولانا اور اگر تو بارش کے پاس آئیں تو بھی اس کا اعلیٰ ترین حصہ آپ کو ملے گا اور اگر آپ اس سے دور بھاگیں تو بھی وہ آپ کی طلب میں کیا کرے گی کوشش کرے گی لگی رہے گی اور مفصل وہ جس کے اندر وجہ شبہ کیا ہو مذکور مذکور ہو مولانا جیسے تو تشبیح دی ہے دانتوں کو ممدوخ کے اور اپنے آنسوں کو کس کے ساتھ موٹیوں کے ساتھ کس چیز کے اندر فی صفائی صفائی میں اور یہ عبارت میں مذکور ہے مولانا اور کبھی کبھار کہتے ہیں مولانا مفصل ہی کے اندر کیا بتلایا کیا ذکر ہوتا ہے وجہ شبہ ذکر کبھی وجہ شبہ نہیں ذکر ہوتی بلکہ وجہ شبہ کا مذکور ملزوم ذکر ہوتا ہے جس کے ساتھ وجہ شبہ کیا ہوتی ہے لازم ہوتی ہے جیسے فصیح کلام کو کہہ کہتے ہیں ہوا کل آسل فی الحلاوتی کلام کس کی طرح ہے شہد کی طرح ہے مٹھاس کے اندر تو یہ فی الحلاو یہ ملزوم ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے وجہ شبہ کیا ملانے طبع تو یہ مٹھاس وجہ شبہ نہیں ہے بلکہ ملانے طبع وجہ شبہ ہے جو لازم ہے مٹھاس کے ساتھ اس کے بعد ایک تیسری تقسیم کر رہے ہیں تشبیح کے مولانا وجہ شبہ کے اعتبار سے اور وہ یہ کہ یا تو تشبیح قریب مبتظل ہوگی قریب مبتظل ہوگی یعنی مشہور ہوگی کیا ہوگی مشہور ہوگی جس مشہور قریب مبتظل کا کیا مانا کہتے ہیں جس کے اندر ذہن مشبہ سے مشبہ بھی کی طرف آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے ایک مشبہ ہے دوسرا ذہن آسانی سے کس کی طرح منتقل ہو جاتا ہے مشبہ بھی کی طرف کیوں کہتے ہیں لزہوری وجہ ہی فاتفی باطئی رائے اس لیے کہ وجہ شبہ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے رائے کے وہ ظاہر ہوتی ہے باطئی ہے رائے میں مولانا اول رائے ہی سے کیا ہو جاتی ہے ظاہر اس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا بھئی وجہ تشبیح پھر باطئی کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ آپ چاہے ہیں کہ یہ جو ہے مولانا ناقص سے بھی ہو سکتا ہے ناقص سے وابی بھی ہو سکتا ہے بدہ بدہ یبدو سے مولانا ظاہر ہونے کے معنی میں اور آپ چاہیں تو اس کو کس سے بنا لیں محمود اللام سے بھی بنا لیں بدہ یبدو کے معنی بھی کیا ہوتا ہے ابتدا ہونا تو اس صورت میں بھی اول رائے معنی اول رائے ہوگا بھئی تو یا مولانا قریب مقتضل ہوگی یا آ رہا ہے اگلے صفحے پر مولانا تین سو پچپن کے وسط میں آ رہا ہے وَإِمَّا بَعِيدٌ غَرِيبٌ یا کیا ہوگی بارید و غریب قریب مقتضل ہوگی یا بارید و بارید غریب ہوگی مولانا تو قریب مقتضل کس کو کہتے ہیں جس میں ذہن مشبہ سے آسانی سے منتقل ہو جائے کس کی طرح کیوں یا آسانی سے ذہن کیوں منتقل ہوتا ہے اس لیے کہ وجہ شبہ کیا ہوتی ہے خوب ظاہر ہوتی ہے وجہ شبہ کیا ہوتی ہے خوب ظاہر ہوتی ہے غور و فکر کے بغیر ہی ظاہر ہوتی ہے بھئی یہ کیوں ظاہر ہوتی ہے بات یہ رائے کے اندر کہتے ہیں کیوں کہ یہ اجمالی عمر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وجہ شبہ اجمالی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی تفصیل نہیں ہوتی تفصیل کا معنی یہ ہے آگے بتلائیں گے آپ کو جس میں دو یا زیادہ اوصاف ملہوظ ہوں دو یا زیادہ چیزیں ہیں وجہ شبہ میں دو یا زیادہ چیزیں ملہوظ ہوں تو یہ تفصیل ہے اور اگر صرف ایک ہی چیز ملہوظ ہو تو یہ اجمال ہے تو یہ ظاہر ہوتی ہے وجہ شبہ بادی رائے میں کس وجہ سے ظاہر ہوتی ہے توجہ سے بیٹھو آگے پوری تفصیم اسی پر چال رہی ہے آپ نے مجھے بتلانا ہے وجہ شبہ کیا ہوگی قریب مبتزل کیوں ہے کیونکہ کسے کہتے ہیں جس میں ذہن آسانی سے مشبہ سے کس کی طرح منتقل ہوتا ہے مشبہ بیہی کی طرف منتقل ہوتا ہے کیونکہ وجہ شبہ کیا ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے بادی رائے کے اندر غور و فکر نہیں کرنا پڑتا ظاہر کیوں ہوتی کیونکہ وہ عمر اجمالی ہوگا کیا ہوگا یعنی اس میں تفصیل نہیں اس میں ایک ہی وصف ملحوظ ہے دو یا تین اوصف ملحوظ ایک تو یہ وجہ ہوگئی یا دوسری وجہ یہ کہ اس میں تفصیل بڑی تھوڑی ہوگی تفصیل ہوگی تو لیکن تھوڑی ہوگی تو ظاہر ہوگا وجہ شبہ ظاہر ہوگی بادر رائے میں کیوں ظاہر ہوگی یا تو وہ عمر اجمالی ہوگا سرے سے تفصیل ہوگی نہیں یا تفصیل ہوگی تو لیکن کیا ہوگی بڑی تھوڑی ہوگی تفصیل تھوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ذہن غالب الحضور بھی ہوگا مشبہ بھی ہی کیا ہوگا ذہن میں غالب الحضور بھی ہوگا غالب الحضور اب یہ غالب الحضور یا تو مطلقاں ہوگا یا مشبہ کے ساتھ یعنی ذہن میں اکثر آتا رہتا ہے ذہن میں اکثر آتا ہے یا تو متلقاً ویسے ہی اکثر آتا ہے کیوں؟ کیونکہ اکثر اس پر ہماری حص کا ادراک ہوتا ہے ہماری حص کیا کرتی ہے اکثر اس کا ادراک کرتی رہتی ہے یا والنا غالب الحضور کس کے ساتھ ہے؟ مشبہ کے ساتھ ہے کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی میں بڑی قریبی مناسبت موجود ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے دوبارہ سنو وجہ تشبیح کیا ہوگی یا قریب مقتضل ہوگی یا بعید غریب ہوگی مارانا قریب مقتضل کا کیا مانا بڑی کہ مشبہ سے ذہن آسانی سے کس کی طرح منتقل ہوگی مشبہ بھی کی طرح منتقل ہوتا ہے اور یہ بھئی آسانی سے کیوں منتقل ہوتا ہے کیونکہ وجہ شبہ کیا ہے ظاہر ہے بھئی خوب ظاہر ہے بادر رائے کے اندر بھئی کیوں ظاہر ہے؟ دو وجہ ہیں بھئی ایک کیا وجہ؟ کیونکہ یا تو یہ عمر اجمالی ہے یا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں غالب الحضور بھی ہے ذہن میں کیا غالب الحضور بھی ہے؟ اب پھر یہ غالب الحضور دو قسم پر ہے یا متلقاً ویسے ذہن میں اکثر آتی ہے غالب الحضور ہے یا مشبہ کے ساتھ غالب الحضور ہے بھئی یعنی مشبہ کے ساتھ وہ بھی کیا ہے؟ آسانی سے ہے؟ کیونکہ مشبہ کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تعلق ہے یا کیا ہے؟ متلقاً غالب الحضور یعنی کہ اکثر ہماری حص کیا کرتی ہے؟ اس کا ادرات کرتی ہے یہ تقسیم سمجھ میں آگئے بھئی؟ دیکھئے بھئی وَزُّهُورُ وَجْهِهِ فِي بَادِرْ رَائِ اور اس کی وجہ ظاہر ہوتی ہے وجہ شبہ بادِرْ رَائِ کے اندر يَقُونُ لِي أَمْرَئِنِ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ ظُّهُور بھئی؟ ظُّهُورِ یہ ظُّهُورِ وجہ جو ہے یہ دو وجہ سے ہوگا اِمَّا لِقَوْنِهِ اَمْرَنْ جُمْلِي یعنی یا تو اس وجہ سے کہ یہ امرِ اجمالی ہے اجمالی کیا معنی؟ لا تفصیل فیہی یعنی اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں یعنی دو یا زیادہ اوصاف ملحوظ نہیں ہوتے فَإِنَّا الْجُمْلَةَ بھئی کیوں؟ یہ امرِ اجمالی تو ہے تو یہ امرِ اجمالی اب علت بیان کر رہے ہیں کہ امرِ اجمالی کیوں؟ ذہن میں فوراً آتا ہے کہتے ہیں فَإِنَّا الْجُمْلَةَ اس لیے کہ مجمل چیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ سبقت کرنے والی ہوتی ہے نفس کی طرف کس کے مقابلے میں؟ تفصیل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھتے نہیں انسان کا ادراک کرنا من حیث اس حیثیے سے کہ انہو شیعن او جسمن او حیوانن یہ شیع ہے یا جسم ہے یا حیوان انسان کا ادراک صرف اس اعتبار سے کرنا اثلو و اقدمو یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ جلدی ہوتا ہے من ادراکی ہی اس مقابلہ کس کے کہ اس کا ادراک کیا جائے من حیث ات حیثیت سے انہو جسمن نامن حساسن متحرکن بالعرادتی ناتقن اس اعتبار سے کہ اس کا ادراک کیا جائے کہ یہ جسم ہے نامن بڑھنے والا ہے حساس ہے متحرک بالعرادہ ہے اور ناتق ہے تو دیکھا صرف جسم یا صرف ہیوان ہونے کے اعتبار سے یہ انسان کا ادراک کیا ہے جلدی ہوگا لیکن یہ جو جسم ہے نامی ہو حساس ہو متحرک بالعرادہ ہو ناتق ہو اس اعتبار سے کیا ہے اس کا ادراک تذرا تاخیر سے ہوگا کیوں وجہی ہے کہ وہاں پر ایک ہی چیز کا ادراک کرنا پڑا جسم کا یا حیوان ہونے کا اور یہاں پر کئی چیزوں کا کرنا پڑا ادراک کرنا پڑا بج اولی کون یہ دوسری وجہ مولانا پہلی کیا تھی یا تو اب وہ عمر اجمالی ہے اولی کون اوجہ شبہ قلیل تفصیلی یا تو یا یہ کہ وجہ شبہ کیا ہے قلیل تفصیل ہے اس لئے بادر رائے سے ظاہر ما غلبت حضور المشبہ بھی فی الزہنی اور ساتھ ساتھ اس کے وہ کیا ہے مشبہ بھی کا حاضر ہونا غالب بھی ہے کس کے اندر ذہن میں اب یہ حاضر ہونا ذہن کے اندر غالب ہے یا تو امہ عندہ حضور المشبہ یا تو یہ کس وقت ہوگا ذہن میں غالب حضور بھائی حاضر ہوتے وقت یعنی جب مشبہ آتا ہے ساتھ ہی کون آ جاتا ہے مشبہ بھی آ جاتا ہے لقرب المناسبت کیونکہ دونوں میں بڑے قریب للمناسبت القریب بین المشبہ والمشبہ بھی مشبر مشبہ بھی کے بیچ میں اس لیے یہ بات مخفی نہیں ہے انشیع معمہ یناسب ہو کہ چیز اس کے ساتھ جو اس کے مناسب ہو اثل حضور وہ زیادہ آسان ہے کسے اعتبار سے حاضر ہونے کے اعتبار سے زیادہ آسان ہے من ہو اس چیز کے مقابلے میں معمہ لا یناسب ہو جو کس کے ساتھ ہو غیر مناسب ایک چیز مناسب کے ساتھ ہے اور ایک چیز کس کے ساتھ ہے غیر مناسب تو یہ مناسب کے ساتھ جو مناسب کے ساتھ وہ جلدی حاضر ہوگی غیر مناسب کے ساتھ دیر سے کا تشبیح جررت صغیرت بالکوزی جیسے تشبیح دی جائے مالانا چھوٹے گھڑے کی کس کے ساتھ کوزے کے ساتھ جانتے ہو بھئی جی دیہات میں رہنے والے شاید جانتے ہوں بھئی کوزہ نہیں جانتے بھئی کوزہ بھئی یہ چھوٹا سرحی نمہ ہوتا ہے برطن پانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کی بھی آگے ٹوٹی بنی ہوتی چھوٹی سی لوٹے کی ہے نا لوٹے کی تو بڑی سی اس میں چھوٹی سی بنی ہوتی ہے بھئی کوزہ کی یہ شکل ہوتی مٹھی کا بنا ہوتا ہے دیکھا یا نہیں دیکھا اس کو کوزہ کہتے ہیں اب چھوٹے گھڑے کی تشبیح دینا کوزہ کے ساتھ فلم مقدار و شکل کس چیز کے اندر جتنا یہ چھوٹا گھڑا یہ چھوٹی گھڑا کوزے کی طرح ہے یعنی مقدار بھی اتنی ہے اور شکل بھی تقریبا کوزی کی طرح ہے تو دیکھو تشبیح دی اور دونوں میں مناسبت قریبہ ہے یعنی مولانا وہ بھی پانی کے لئے عام استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی پانی کے لئے اب یہاں دیکھو تشبیح دی ہے شوٹے گھڑے کی کس کے ساتھ کوزے کے ساتھ کتنی چیزوں میں تھوڑی تفصیل آ گئی تھوڑی تفصیل آ لیکن اس کے باوجود یہ مشبہ غالب الحضور مشبہ بھی ذہن میں کیا ہے غالب یعنی کوزہ ذہن میں غالب الحضور ہے کس کے ساتھ گھڑے کے ساتھ یا متلقن اس لیے کہ اعتبار کیا گیا ہے وجہ شبہ کے اندر کس چیز کا تفصیل ما کچھ تفصیل کا آن المقدار و شکل یعنی مقدار اور دو چیزیں آگئیں تو تفصیل آگئی مگر یہ کہ قوزہ جو ہے وہ غالب الحضور ہوتا ہے ذہن کے اندر کب جب گھڑا جب گھڑا ذہن میں آئے آو مطلقن یا وہ مولانا غالب الحضور کیا ہوگا مطلقن ہوگا مشبہ بھی آج کس پر آتف ہے عند حضور المشبہ بھی بھی بھئی یہ مطلقن ذہن میں کیوں زیادہ آتا ہے انہوں نے کیا کہا مشبہ بھی کیا ہوگا مطلقن ذہن میں آتا رہتا ہے کیوں بھئی کہتے ہیں یقون لتکرر یہ کس وجہ سے ہوگا تکرر اس مشبہ بھی تکرر کی وجہ سے بار بار آنے کی وجہ سے ہوگا حص پر بار بار واقع ہوتا ہے یعنی حص اس کا بار بار ادراد کرتی ہے اس لیے کہ وہ چیز جو بار بار آئے کس پر کس پر کس کس کی صورت چاند چاند کفر ہمیں دکھائی دیتا ہے غیر منخصف لیکن اس کو گرہن لگا ہوا ہوتا یا غیر گرہن ہوتا ہے عام حالت میں ہوتا ہے تو غیر منخصف ہوتا یعنی گرہن اس کو لگا نہیں ہوتا تو یہ صورت قمر غیر منخصف یہ زیادہ آسان ہے کس اعتبار سے ذہن میں حاضر ہونے کے اعتبار سے جس کا تقرر حص نہیں ہوتا جیسے کہ چاند کی صورت اس حال میں کہ وہ کیا ہو گرہن لگا ہوا ہو بھئے صورت سمجھ میں آ گئے بھئے کشم سے تشبیح شم سے بالمرعات المجلویت فل استدارت والاستنارت جیسے کہ صورت کی تشبیح دی جائے کس کے ساتھ آئینے کے ساتھ المجلویت صاف ستھرہ صاف ستھرے آئینے کے ساتھ تشبیح دی جائے کس چیز میں تشبیح دی جائے فل استدارت گولائی میں والاستنار دی اور چمک میں بھئی یہاں بھی وجہ شبہ میں تھوڑی تفصیل ہے گولائی بھی ہے اور چمک بھی ہے دو چیزیں آگئیں لیکن مشبہ بھی آئینہ جو ہے غالب الحضور فی ذہن مطلق اکثر ذہن میں آتا رہتا ہے کیونکہ ایک گھنٹہ گزرتا پھر آپ جیب سے نکالتے آئینہ دیکھتے ہیں لِمُعَارَزَتِ كُلِّ مِنَ الْقُرْبِ وَتَقَرُّرِ تَفْصِيلًا یہ ایک اشکال کا جواب اشکال یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ وجہ شبہ کیا ہوتی ہے بادر رائے سے ظاہر ہوتی ہے کس وجہ تھے بادر رائے اور اس کی کیا وجہ تھی دو وجہ ذکر یا تو وہ عمر اجمالی ہے یا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن اس تھوڑی تفصیل کے ساتھ ساتھ وہ ذہن میں کہا غالب حضور ہے اس پر اشکال ہوا کہ جب تفصیل آگئی تو تفصیل سے تو چیز میں غرابت پیدا ہوتی ہے اور جب غرابت پیدا ہو پھر آتی ہے جلدی آجاتی ہے یہ صحیح نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اشکال یہاں وارد نہیں ہوگا کیوں لِمعارضة کُل من القرب و تقرر تفصیل اس لیے کہ تفصیل جو ہے جس کی وجہ سے غرابت آ رہی ہے اس کے مقابلے میں کیا رہا ہے قرب اور تقرر بھئی کیا رہا ہے قرب اور تقرر یعنی وہ چیز قریب ہے کس کے مشبہ کے جیسے مالانا قوزہ قریب مناسبت قریب تھی اس کی کس کے ساتھ گھڑے کے ساتھ اب تفصیل تو تھی شکل بھی تھی مقدار بھی تھی مالانا لیکن مناسبت قریب ہونی کی وجہ سے یہ تفصیل جو تھی اس پر کیا ہوا پردہ پڑ گیا اور جیسے اسی طرح تفصیل آئی مالانا سورج کی تشبیدی آئینے کے ساتھ دو چیزیں آگئیں چمک دمک بھی آگئی گولائی بھی آگئی تفصیل آگئی اس تفصیل سے غرابت آنی چاہیے تھی لیکن اس غرابت کو کس نے دور کر دیا تقرار میں مالانا بار بار وہ ہمیں نظر دکھائی دیتا ہے اس پر نظر پڑتی ہے اس وجہ سے کیا ہوئی وہ غرابت کیا ہے ختم ہو گئی جو تفصیل سے اور یہ جو قلت تفصیل تھی کس کے اندر ساتھ کس کے غلبہ بھی تھا کس کا حضور مشبہ بھی اور یہ غلبہ کیوں تھا بھی سبب قرب المناسبت اوی تقرار یا الحص یہ قرب مناسبت کی وجہ سے غلبہ حضور تھا یا تقرار کی وجہ سے کیا تھا تقرار حض کی وجہ سے غلبہ حضور تھا تو یہ جو قلت تفصیل تھی اور اس کے ساتھ یہ جو غلبہ حضور تھا یہ سبب ہے یہ خبر ہے وہ کانہ جو گزرام مالانا دو ستر پہلے یہ سبب ہے لزہور المعد الی الالابتزالی کی اس ظہور کا وجہ شبہ کے ظہور کا جو پہنچانے والا ہے الالابتزالی کس تک شہرت تک پہنچا دیتا ہے ورنہ تو تفصیل نے غرابت کی طرف لے جانا تھا لیکن یہ جو اس کے ساتھ غلبہ حضور آ گیا اس نے اس کو ابتزال تک پہنچا دیا اس کے تفصیل اسباب غرابت میں سے ہے لئن قرب المناسبت فی سورة الاولى اس لئے کہ مناسبت کے قریبہ کا ہونا سورت اولى میں پہلی سورت میں و تقرر علی الحص فی ثانیت اور تقرر علی الحص ہونا کس میں ثانی میں معارض ہے معارض ہے ان میں سے ہر ایک کس کے معارض ہے تفصیل تفصیل کے معارض ہے کس واسطے سے معارض ہے کس طرح ان کا مقابلہ کر رہا ہے کہتے ہیں اس سبب سے کہ یہ دونوں تقاضہ کرتے ہیں سرہت انتقال کا مشبہ سے مشبہ بہی کی طرف یہ قرب مناسبت بھی تفصیل تقاضہ کر رہی تھی انتقال مشبہ سے مشبہ بھی کی طرف کیسے ہو تاخیر سے ہو لیکن غلب ہے حضور آیا کس کی وجہ سے قرب ہے مناسبت تو اس مناسبت قریبہ کی وجہ سے اس مناسبت قریبہ نے کیا تقاضہ کیا کہ ذہن فوراں کیا ہو منتقل بار بار نظر کا اس پر واقع ہو اس نے کیا تقاضہ کیا کہ ذہن وجہ شبہ کیا بن گئی گویا کہ وہ اجمالی ہی ہے لا تفصیل افی اس میں کوئی تفصیل ہے ہی نہیں تو یہ سبب بن گئی کس چیز کا ابتزال کا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی دوبارہ خلاصہ سنو اگلی بحث بھی آئی نہیں اسی طرح یہ بحث آپ کے ذہن میں ہوگی وہ فوراں ہو جائے گی دیکھو بھئی انہوں نے کیا کہا وجہ تشبیح کیا ہوگی تقسیم کر رہے ہیں یا تو تشبیح قریب مقتضل ہوگی یا بعید غریب ہوگی قریب مقتضل کا کیا معنی مشبہ بھی کی طرح ذہن فوری انتقال کرتا ہے معلوم ہوا بعید غریب کی اندر ذہن فوری طور پر انتقال نہیں کرے آگے کیا بتلا تھا بھئی ذہن کیوں انتقال کرتا ہے کیونکہ وجہ شبہ کیا ہوتی ہے بعد رائے سے ظاہر ہو جاتی غور و فکر نہیں کرنا آگے غریب بعید میں بتلائے گا معلانہ کہ وہاں پر کیا کرنا فوری ظاہر نہیں ہے یا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے معلانہ تو آگے بتلائیں گے اس کے اندر معلانہ وہ ایک تو یا تو اس میں کسرت تفصیل ہوگی یہاں تک کیا تھا عمر اجمالی تھا اور وہاں پر کسرت تفصیل بھئی اس کے بعد کیا تھا بھئی آگے یا اس میں وہ عمر اجمالی ہوگا اور یہاں کیا ہوگی تفصیل ہوگی قصت تفصیل اور وہاں کیا تھا غلب حضور آ رہا تھا کیا غلیل تھوڑی تفصیل کے ساتھ کیا رہا تھا غلب حضور یعنی وہ غالب حضور ہوتا ہے مشبہ بھی ہی اگلے میں بتلائیں گے وہ نادر حضور ہوگا ذہن کے اندر بہت کام آتا ہے پھر یہاں پر بتلایا تھا غالب الحضور کیا تھا متلقن ہے یا کس کے ساتھ مشبہ کے ساتھ وہاں بھی بتلائیں گے نادر الحضور متلقن ہی نادر الحضور ہے یا کس کے ساتھ مشبہ کے ساتھ نادر الحضور ہے سمجھ میں آیا بھائی دیکھ مبتزل ان یعاتف قریب مبتزل پر وہ بھی خلاف بھی بارید غریب کیا ہے مولانا اس غریب مبتزل کے خلاف ہے جس میں انتقال نہ ہو مولانا مشبہ سے مشبہ بھی کی طرف اللہ بعد فکر اور گہری نظر ڈالنے کے بعد لِعَادَمِ زُّهُورِ کیونکہ یہاں پر شبہ کیا ہے ظاہر اس لئے کہ وجہ شبہ خفی ہوتی ہے فی بادی رائے بادی رائے کے اندر وَذَلِكَ اور وہ جو آنی عَدَمَ زُّهُورِ یا عَدَمِ زُّهُورِ اس کے اندر کیوں ہوتا ہے اِمَّا لِقَسْرَتِ تَفْصِيلِ یا تو کس ہو جیسے آئے گا انہوں نے پچھلے میں تھا اجمالی یہاں ہے قصد تفصیل کا قول ہی جیسے یہ قول تھا وَشَّمْسُ قَلْ مِرْآَتِ فِي قَفِّ الْأَشَرْ سورج کس کی طرح ہے اس آئینے کی طرح ہے جو کس کے ہاتھ میں ہو راشے والے کے ہاتھ میں ہو فَإِنَّا وَجْحَ تَشْبِحِ فِيهِ اس کے اندر دیکھو وجہ تشبیح میں بڑی تفصیل ہے فَإِنَّا وَجْحَ تَشْبِحِ فِيهِ مِنَتْتَفْصِيلِ مَا قَدْ سَبَقَ یہ مِنَتْتَفْصِيل بیان ہے مَا قَدْ سَبَقَ مَا سے کیا مراد ہے تفصیل اس لئے کہ وجہ تشبیح اس کے اندر وہ تفصیل تھی جو گزر چکی ہے بھئی کتنی تفصیل تھی وہاں بھئی آئینہ ہے بھئی جیسے سورج گول آئینہ بھی کیا گول جیسے سورج میں چمک آئینے میں بھی چمک معلوم ہوتی ہیں اس طرح آئینے کے اندر بھی کیا ہے مسلسل حرکت ہے بھئی تو کتنی چیزیں تفصیل آگئی بھئی اور تفصیل اور صاف زیادہ آگئے بھئی وَلِذَا لَا يَقَوْ فِي نَفْسِ الرَّائِ یہ رائی کریں مولانا رائی رائی نہیں ہے یہ لفظ رائی دیکھنے والا رائی دیکھنے والا وَلِذَا اسی لئے چونکہ اس میں کسرتِ تفصیل ہے وَلِذَا اسی وجہ سے لَا يَقَوْ فِي نَفْسِ الرَّائِ الرَّائِ لِلْمِرْآتِ دائمتِ الْاستِرَاب دیکھنے والا رائی کا کیا مانا کس کو دیکھنے والا مرآت ایسا آئینہ الدائمتِ الْاستِرَاب جو مسلسل کس میں ہو مسلسل استراب اور جنبش اور حرکت کے اندر ہو مسلسل حرکت کرتے ہوئے آئینے کو دیکھنے والے کے نفس میں واقع نہیں ہوتی سمجھ میں آیا بھئی بھئی یہ بتلا رہے نا یہ وجہ تشبیح کیا ہے اس میں بڑی تفصیل ہے اس لئے آئینے کو دیکھنے والا اور آئینہ بھی کیا کر رہا ہے حرکت کر رہا ہے اس حرکت کرتے ہوئے آئینے کو اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہو تو اس دیکھنے والے کے نفس میں فوراً یہ وجہ تشبیح نہیں آتی جب تک کہ وہ غور و فکار نہ کر لے اسی لئے یہ وجہ تشبیح واقع نہیں ہوتی یعنی حاصل نہیں ہوتی دیکھنے والے کے نفس میں اس آئینے کو جو مسلسل حرکت میں ہو مگر وہ کیا کرے غور و فکر کرے یستانفہ کا یعنی نئے سرے سے غور و فکر کرے مانا ہے یخدوسو بھائی کیا کرے غور و فکر کا خدوس ہو غور و فکر اس کو کرنا پڑے جبکہ پچھلے میں کیا تھا غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑے وَيَقُونُ فِي نَظَرِهِمْ بَمَحِيلًا اور وہ دیکھنے والا جو ہے اپنی نظر کے اندر کیا ہو متمحل ہو مولانا توقف کرنے والا ہو آرام سے بھائی فور ہی نہیں سمجھ میں آئے گا بھائی محلت کے ساتھ اس کو سمجھ میں آئے گا اَوْ لِنُدُورِنْ اَوْ لِنُدُورِنْ بھائی دیکھا علامت افتدانی بتلا رہے ہیں یہ لِنُدُور کا آتف گزشتہ صفحے پر گزرا اِمَّا لِكَثْرَتِ تَفْصِیلِ یہ کثرت پر آتف ہے تو یا کثرت کی وجہ سے ہوگا وہ نادر ذہن میں حاضر نہیں ہوگا اَوْ لِنُدُورِ حُضُورِ مشبہ بھی ہی یا وہ مشبہ بھی ہی کیا ہے نادر الحضور ہوتا ہے اِمَّا عَنْدَا حُضُورِ المشبہ ہی یہ نادر الحضور یا تو صرف کس وقت ہوگا مشبہ کے حاضر ہوتے وقت کیوں بھائی اس کے ساتھ کیوں نہیں آتا کہتے ہیں لِبُوَدِ الْمُنَاسِبَتِ کیونکہ ان دونوں میں مناسبت ہے بعیدہ ہے کمام مرہ جیسے کہ گزرا تھا من تشبیح البنفس تجیب انار القبریت کس تشبیح کے اندر بنفسہ کی تشبیح دی تھی کس کے ساتھ گندت کی آگ کے ساتھ بنفسہ بتلایا تھا نیلے رنگ کا ایک پھول ہے اس کی تشبیح انہوں نے کس کے ساتھ دی تھی گندت کے کناروں پر لگی ہوئی نیلے رنگ کی آگ کے ساتھ تو دیکھو دونوں میں ایک پھول ہے ایک آگ ہے بڑی بڑی چیزیں ہیں کوئی ان میں مناسبت نہیں لہٰذا یہ مشبہ بھی ہی جو ہے گندت کی آگ یہ ویسے تو ذہن میں آتی ہے لیکن مشبہ اس مشبہ کے ساتھ ذہن میں کم نادر الحضور وَإِمَّا مُطْلَقَن یا مُطْلَقَن ہی نادر الحضور ہے وَنُدُورُحُزُرُ اچھا یہ مُطْلَقَن کیوں نادر الحضور ہے بھئی بھئی پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ غالب الحضور ہے ذہن کے اندر یا تو مشبہ کے ساتھ یا مُطْلَقَن مُطْلَقَن کی کیا وجہ ذکر کی تھی کہ حیث پر کیا ہوتا ہے اس کا بار بار تقرار ہوتا ہے تو یہاں بھی مُطْلَقَن کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مُطْلَقَن کیوں نادر الحضور ہے بھئی ذہن میں کیوں نہیں آتی بھئی زیادہ تک کہتے ہیں وَنُدُورُحُزُورِ الْمُشْبَحِ بِهِ مُطْلَقَن یَقُونُ لِقَوْنِهِ وَحْمِيًا یہ نادر الحضور مشبہ بھی اس لئے ہوتا ہے مُطْلَقَن کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے وَحْمِي ہوتا ہے ایک وَحْمِي چیز ہے خیالی چیز ہے مولانا حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق قَأَنْ يَا بِالْأَغْوَالِ جیسے بلاؤں کے دانت ہیں اور مُرَقْبًا خیالی یا وہ کیا ہے مُرَقْبِ خیالی ہے یعنی خیالی چیز ہے اگرچہ اس کے سارے اجزاء خارج میں ہیں لیکن اس قسم کی چیز نہیں قَأَعْلَامِ يَاقُوتٍ نُشِرًا عَلَى رِمَاحٍ مِّن زَبَرْجَ اب دیکھو اعلام جھنڈے بھی خارج میں موجود یاقُوت بھی موجود رِمَاح بھی موجود زَبَرْجَبْ بھی موجود لیکن اس سے جو ایک مُرَقْب بنا وہ کیا ہے خیالی ہے خارج میں موجود نہیں تو اس وجہ سے مولانا یہ ذہن میں نادر الحضور ہے اَوْ مُرَقْبًا عَقْلیًا یا کیا ہے مولانا مُرَقْبِ عَقْلی ہے قَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ دیکھو یہاں پر یہ اعتباری چیز ہے کیا ہے اعتباری چیز ہے قَمَا مَرْ رَا جیسے کہ گزر گیا تو دیکھو مطلقاً نادر الحضور ہوگا وہمی ہونے کی وجہ سے مشبہ بھی وہمی ہوگا یا خیالی ہوگا یا مُرَقْبِ عَقْلی ہوگا اس وجہ سے وہ نادر الحضور ہوگا ذہن میں کمام مر را جیسے گزر گیا اشارتن الیل امثلت اللتی ذکرناہا یہ اشارہ ہے ان مثالوں کی طرف جو ہم ذکر کر چکے ہیں آنفن ابھی آنفن ابھی قریب میں بھئی ایک ہوتا ہے مولانا الان ایک ہوتا ہے آنفن بھئی الان کا معنی بھی ابھی آنفن کا معنی بھی ابھی لیکن الان جو موجود ہے حال ہے اس کو کیا کہیں گے الان اور ایک وہ ابھی ہے جو گزر چکا ہے یعنی ابھی گزرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آنفن بھئی اَوْ لِقِلَّتِ تَقَرُّرِهِ اَيْلْمُشَبَّهِ بِهِ یا وَالَنَا کس لیے بھئی یہ مطلقا نادر الحضور کیوں ہوتا ہے چوتھی وجہ کیا ہے لِقِلِّ تَقَرُّرِهِ اَيْلْمُشَبَّهِ کا تقرار بڑا قلیل ہوتا ہے علی الحصی کس پر حص پر بہت کم اس کا گزر ہوتا ہے جیسے یہ مثال مولانا وَالشَّمْسُ قَلْ مِرْآتِ فِي قَفِلْ یہ اس کا ذہن پر بہت کم گزر ہوتا ہے فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا يَنْقَذِ عُمْرَهُ اس لئے کہ ایک شخص ہوتا ہے بساقات اس کی سارے عمر گزر جاتی ہے ولایت تفق لہو اور اس کو اتفاق نہیں ہوتا اَيْا رَا مِرْآتَن فِي قَفِلْ اَشَلْ کہ وہ کسی مرتائش کے ہاتھ میں کس کو دیکھے آئینے تو دیکھو حص پر اس کا تقرار بڑا قلیل ہے اس لئے نادر الحضور ہے فَالْغَرَابَتُ فِيهِ اَيْفِي تَشْبِيحِ شَمْسِ بِلْ مِرْآتِ فِي قَفِلْ اَشَلْ مِنْ وَجْحَئِنِ بس غرابت جو آئی اس کے اندر تشبیحِ شمس بِلْ مِرْآتِ فِي قَفِلْ اَشَلْ جو غرابت آئی ہے مِنْ وَجْحَئِنِ دو وجہ سے ہے اَحَدُهُمَا قَسْرَتُ تَفْصِيلِ فِي وَجْحِ شَبَحِ ایک تو کثرت تفصیل ہے کس کے اندر وجہ شبہ کے اندر وَجْحَئِ اور وَسْتَانِ قِلَّةُ تَقْرَارِ اَلَيْفِسِ نیت حص پر اس کا گزر بھی مکم ہوتا ہے فَإِنْ قُلْتَ یہ کہتے راض کر رہے ہیں اور اس کا جواب ذکر کریں گے آپ نے کیا کہا جی فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَكُونُ نُدْرَتُ حُزُورِ المُشَبَحِ بِهِ سَبَبًا لِعَدَمِ زُهُورِ وَجْحِ شَبَحِ بھئے آپ نے کیا کہا کہ مشبہ بھی یہ مشبہ ہے یہ مشبہ بھی اور ان دونوں میں مَا بِهِ الْحُزْتِرَات کیا ہے وجہ شبہ کیا ہے وہ اس میں بھی ہے مشبہ بھی میں بھی اور مشبہ میں بھی آپ نے کہا مشبہ بھی نادر الحضور ہوتا ہے ذہن میں اس لئے وجہ تشبیمی ذہن میں کیا آتی ہے تاخیر سے آتی ہے غور و فکر سے آتی ہے کہتے ہیں بھئی یہ وجہ تشبیمی تو مشبہ میں بھی پائی جا رہی ہے اور مشبہ ہی میں بھی پائی جا رہی ہے تو صرف مشبہ کے نادر الحضور ہونے سے یہ کہنا کہ وجہ تشبیمی نادر الحضور ہے یا صحیح نہیں آپ کی بات درست نہیں دیکھئے جواب دیں فَإِن قُلْتَ كَيْفَ يَقُونُ نُدْرَتُ حُزُورِ المشبہی بھی سبباً آپ کے اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ کیسے مشبہ بھی کا نادر ہونا یہ سبب ہے لِعَادَمِ ذُهُورِ وَجْهِ شَبَهِ کس چیز آدمِ ذُهُور کا وجہ شبہ کا آدمِ ذُهُور کا سبب کیسے ہے آپ نے کہا وجہ شبہ مشبہ بھی کیا ہے نادر جب وہ نادر الحضور ہے تو اس کا نادر حضور ہونا سبب نہیں بن سکتا کس چیز کا وجہ شبہ کے آدمِ ذُهُور کا سبب نہیں بن سکتا قول تو ہم جواب دیتے ہیں لِعَنَّهُ فَرُدْ تَرَفَيْنِ اس لیے کہ وجہ شبہ فرا ہے طرفین کی مالانا بھئی طرفین مشبہ مشبہ بھی ہی کا پتہ چلے گا تو اس کے بعد کیا آپ نکالیں گے وجہ شبہ تو اب جب ایک ان میں سے نادر ہو گیا تو اصل جب نادر ہوا تو فرا میں بھی کیا آگیا آدمِ ذُهُور آگیا فرا بھی کیا ہوئی آدمِ اس میں ذُهُور آگیا لِعَنَّهُ فَرَعُدْ تَرَفَيْنِ اس لیے کہ وجہ تشبیح جو ہے مالانا فرا ہے طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بھی وَالجَامِعُ الْمُشْتَرَقُ الَّذِي بَيْنَهُمَا اِنَّمَا يُطْلَبُ بَعْدَ حضورِ طرفین اور جامع وجہ تشبیح کیا ہے جامعہ مشترق اور جامعہ مشترق وہ جو ان دونوں کے بیچ میں ہے اِنَّمَا يُطْلَبُ اس کو تو طلب کیا جائے گا بعد حضورِ طرفین جبکہ دونوں طرفین کیا ہو جائیں پہلے مشبہ بھی آ جائے مشبہ بھی ہی بھی ذہن میں آ جائے اس کے بعد کس کو ہم طلب کریں گے وجہ تشبیح کو طلب کریں گے اگر مشبہ بھی نادر ہے وہ انہی ذہن میں آ رہا جلدی تو وجہ شبہ جلدی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی فیضان نادرہ حضورِ حُضورِ حُمَا جب نادر ہو گیا ان دونوں کا حاضر ہوا یعنی مشبہ مشبہ بھی کا نادرہ تو نادر ہو گیا التفاة ذہنی علامہ تو نادر ہوا ذہن کا متوجہ ہونا اس چیز کی طرف یجمعو حُمَا جو ان دونوں کو کیا پی ہے یعنی وہ کیا ہے وجہ شبہ جو ان دونوں کو جمع کر رہی ہے وَيَفْرُحُ سَبَبًا لِلْتَشْبِحِ بَيْنَهُمَا اور جو صلاحیت رکھی ہے کہ سبب بن جائے ان دونوں کے درمیان تشبیح کا وَالْمُرَادُ بِتْتَفْصِيلِ تفصیل سے کیا مراد ہے آپ نے کیا کہا تھا کچھ تفصیل ہوگی یا زیادہ تفصیل ہوگی اس کا کیا معنی تھا کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِتْتَفْصِيلِ تفصیل سے مراد یہ ہے اَنْ يُنْزَرَ فِي أَكْثَرَ مِنْ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَتْفِمْ وَاحِدٍ لِشَئِنْ وَاحِدٍ اَوْ اَكْثَرَ کہ دیکھا جائے مولانا ایک وصف سے زیادہ میں نظر غور کس میں کیا جائے ایک سے زیادہ او صاف میں غور کرنا پڑتا ہے یعنی وصف ایک ملہوز نہیں ہوتا بلکہ دو یا زیادہ لِشَئِنْ وَاحِدٍ اَوْ اَكْثَرَ یعنی دو وصف کم از کم کتنے وصف ملہوز ہوتے ہیں دو اور یہ دو وصف لِشَئِنْ وَاحِدٍ اَوْ اَكْثَرَ یہ ایک چیز کے ہوں گے یا زیادہ کے بھئے تفصیل کا کیا مانا ایک وصف ملہوز ہو یا دو تین چار بھئے دو تین چار یا اس سے بھی زیادہ ملہوز ہوں اب یہ جو دو تین یا چار اوصاف ہیں ملہوز یا یہ دونوں وصف یا تو ایک ہی چیز کے ہوں گے یا دو چیزیں ہوں گی ملہوز مشابہ بھی ہی اور مشابہ میں کیا ہے ادھر دو چیزیں ہیں ان دو سے ہم نے دو وصف نکالے ایک سے ایک وصف اور دوسرے سے یا ملہوز یا دو یا مثلا تین وصف ہیں تو یہ تین وصف کتنی چیزوں سے ہم نے نکالے تین چیزوں سے نکالے یا اس سے زیادہ وصف ہیں ہم نے اس سے بھی زیادہ چیزوں سے نکالے تو وصف کو خود سمجھ میں آیا بھائی دیکھئے بیمانہ ایو تبر فی الاؤصافی اعتبار کیا جائے اوصاف کے اندر وجود ہوا او آدم ہوا او وجود البازی وا آدم البازی جی معلوم ہوا ایک سے زیادہ او ملہوز ہوں گے ایک سے زیادہ اوصاف ملہوز ہوں گے اب یہ جتنے اوصاف ملہوز ہیں یا تو سارے کے سارے وجودی ہوں گے یا سارے کے سارے آدمی ہوں گے یا بعض وجودی ہوں گے اور بعض آدمی ہوں گے کتنے کس میں بنیں تین تین کس میں سارے وجودی یا سارے آدمی یا بعض وجودی اور بعض آدمی اور یہ جو اوساف تھے دو یا تین یا چار یا جتنے بھی اوساف تھے یہ کن میں پائے جا رہے ہیں یا تو دو چیزوں کے اندر پائے جا رہے ہیں ان کا موصوف یا امر واحد ہے موصوف ایک ہی چیز میں کتنی اوساف ہیں دو کو آپ نے ذکر کیا یا مالانا کیا ہے دو ہیں یا تین ہیں یا تین سے ظاہر ہیں تو اوساف سارے وجودی ہوں گے یا سارے آدمی ہوں گے یا بعض وجودی اور بعض اور یہ اوساف یا شعہ واحد میں ہوں گے یا دو چیزوں میں ہوں گے یا تین میں ہوں گے یا تین سے ظاہر ہیں تو موصوف کتنے ہوئے چار اور وہ اوساف کتی صورتیں بن رہی تھی چار اور تین میرے ضرب دیں بھئی چار کو تین سے بارہ بارہ کس میں بن جاتی ہیں بھئی دیکھئے وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَمْرِنْ وَاحِدٍ ان میں سے ہر ایک جو ہے امر واحد کے اندر ہوگا اور امرین یا دو موصوفوں کے بیچ میں ہوگا اور سلاستین یا تین میں اور اکثار یا زیادہ دیکھا یہ چار صورتیں بن گئیں بھئی فَلِزَا قَالَ اسی لئے مصنف نے فرمایا وَيَقَعُوا اَي تَفْصِيلُ عَلَى وَجُوْهِنْ قَسِيرَتِ ان کے تفصیل واقع ہوتی ہے بہت سی قسموں پر آرَفُوْهَا سب سے مشہور ان میں یہ ہے انتا خُزَ بَعْضًا مِنَ الْأَوْصَافِ وَتَدَعُ بَعْضًا کہ باز اعصاب کا پہ اعتبار کریں اور بازوں کا بازوں کے وجود کا اعتبار کریں اور بازوں کے بھئی اعصاب کتنے سے سارے وجودی یا سارے آدمی یا باز وجودی اور باز تو ان میں سب سے مشہور کون سے ہیں باز وجودی ہوں اور باز ہوں اور دوسرا سارے وجودی ہوں سارے کیا ہوں اور وہ آدمی کو وہ مشہور نہیں مالا اس کو ذکر ہی نہیں کریں گے تو ان دو کو ذکر کریں گے سارے وجودی ہوں یا باز وجودی ہوں اور باز آرَفُوْهَا ان میں سب سے مشہور یہ ہے انتا خُزَ بَعْضًا مِنَ الْأَوْصَافِ کہ آپ باز اعصاب کو لے لیں وَتَدَعُ بَعْضًا اور باز کو کیا کر دیں چھوڑ دیں چھوڑنے کا یہ معنی نہیں ہے اس کو ذکر ہی نہ کریں ان کے آدم کو ذکر کریں کیا کریں دیکھئے خود بس لائے رہے ہیں اَعِتَاطَبِرُ وُجُود اَعِتَاطَبِرُ وُجُودَ عَبَاضِحَا آپ اعتبار کریں باز کے وجود کا وَعَادَمَ عَبَاضِحَا اور باز کے آدم کا کما فِي قَوْلِهِ جیسے امرول کہہ اس شیر کے اندر ہے حَمَلْتُ رُدَيْنِيًّا قَأَنَّ سَنَانَهُ سَنَالَهَ بِن لَمْ يَتْتَسِلْ بِدُخْانِ حَمَلْتُ رُدَيْنِيًّا میں نے اٹھایا رُدَيْنِي نیزہ رُدَيْنِيًّا ایک عورت کا نام تھا جو نیزے بناتی تھی مشہور تھے بھئی اس کے تو رُدَيْنِيًّا نیزہ میں نے اٹھایا قَأَنَّ سَنَانَهُ سَنَانَ کہتے ہیں نیزے کا پھل جو ہوتا ہے جو آگے وہ نوکدار لوحہ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قَأَنَّ سَنَانَهُ گویا کہ اس کا پھل جو ہے سَنَا سَنَا کہتے ہیں چمک کو سَنَا کس کو چمک لہب کہتے ہیں شعلے کو دُخَان کہتے ہیں دھوئے کو قَأَنَّ سَمِنِي ایسا نیزہ اٹھایا میں نے رُدَيْنِي نیزہ اٹھایا قَأَنَّ سَنَانَهُ گویا کہ اس کا پھل جو تھا سَنَا لَحَبٍ وہ شعلے کی چمک تھی بھئی یہ ملعا نا سنہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرح تو یہ کس قبیل سے ہوا جردو قطیفہ کی قبیل سے ہوا بھئی تو اصل میں ہے جی تر گیا بھئی سنہ سنہ لہب تو وہ شعلہ جو چمکدار ہے بھئی وہ شعلہ تو وہ نیزہ میں نے اٹھایا گویا کہ اس کا پھل شمکدار شعلے کی طرح تھا لم ید تصیل ایسا شعلہ کے نہیں ملا ہوا اس کے ساتھ دخان کیا دھوئا دھوئا نہیں ملا ہوا شعلے کے ساتھ دھوئا ملا ہو تو اس کی چمک مان پڑ جاتی ہے اور دھوئا نہ ہو تو اس کی چمک خوب زیادہ ہوتی ہے تو مانا یہ کہ میرے نیزے کی چمک دمک بھی خوب زیادہ ہے فاتبرا فی اللہب تو مولانا تشبیح دی کس کو نیزے کے پھل کو کس سے شعلے سے فاتبرا فی اللہب اعتبار کیا شاہر نے اللہب کے اندر مولانا الشکلہ کس کا شکل جیسے شعلے کی شکل ہوتی ہے نوکدار مولانا اسی طرح میرے نیزے کا پھل بھی کیا ہے نوکدار واللون رنگ میں بھی اسی طرح مولانا جیسے چمکدار لوہہ ہو تو اس میں کچھ نیلاہٹ سی ہوتی ہے اسی طرح شعلے میں بھی کیا ہے نیلاہٹ ہے واللومان جیسے اس میں شمک ہے اس کے اندر بھی تو دیکھئے شکل بھی آئے لون بھی آیا اور تو تفصیل آگئی تو دیکھئے تین کے وجود کا اعتبار کیا شکل لون اور لومان وَتَرَقَلِ اتصالَ بِالدُّخَانِ اور تر کر دیا اتصال بِالدُّخَانِ کو وَنَفَاهُ اور اس کی نفی کر دی تو دیکھو بعضوں کے وجود کا اعتبار کیا اور بعضوں کے دھوئے کے ساتھ نہیں ملا ہوا وہ شولہ بھئی تو دیکھو آدم کا اعتبار کیا یا نہیں بھئی تو باز وجودی باز آدم تو یہ مشہور قسم ہے بعض کو لے لیں اور بعض کا اعتبار کریں اور بعض کو چھوڑ دیں وَأَنْتَ عَتَبِرَ الْجَمِيْحَ دوسری صورت یہ کہ ساروں کا اعتبار کریں كَمَا مَرَّ مِنْ تَشْبِحِ السُرَيَّ جیسے کہ سرَيَّ کی تشبیح گزری تھی بِالْعُنْقُودِ الْمُلَّاحِيَّةِ کس کے ساتھ ان انگور کے خوشوں کے ساتھ المنورہ تھی جن پہ کیا تھیں غلیوں والے تھے بِعْتِبَارِ اللَّوْنِ کس کے اعتبار سے تشبیح تھی رنگ کے اعتبار سے بھی شکل کے اعتبار سے بھی اور بھئی برافصیل وہاں گزری تھی قریب قریب بھی ہیں گول گول بھی ہیں وغیرہ اس کے علاوہ بھئی تو دیکھا بھئی اب آپ بتائیے کتنے چار پانچ اوکس آپ وہاں ذکر ہوئے تھے جیسے انگور کے دانے گول تھے اسی طرح کیا ہے ستارے بھی کیا ہیں گول جیسے وہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چھوٹے چھوٹے نظر میں دوسرا فاصلہ قریب قریب فاصلہ ہے مولانا بالکل آپ اس میں جھوڑے بھی نہیں ہوئے اور دور دور بھی نہیں تین اوصاف اور کیا تھے بھئی چمک ان میں بھی تھی ان میں بھی جی تو دیکھئے ان میں سارے وجودی ہیں یا بعض آدمی ہیں بھئی سارے وجودی ہیں بھئی جتنوں کا بھی اعتبار کی وَكُلَّمَا كَانَتْ تَرْكِيبُ خِيَالِيَّنْ كَانَا او عَقْلِيَّنْ مِنْ أُمُورِنْ أَكْثَرَ كَانَتْ تَشْبِيحُ عَبْعَدَ کہتے ہیں جب بھی ترکیب پائی جائے گی چاہے خیالی ہو یا عقلی ہو اور ترکیب کیسے ہو مِنْ أُمُورِ اَكْثَرَ کئی امور سے جب مرقب ہو کوئی چیز كَانَتْ تَشْبِيحُ عَبْعَدَ تو تشبیح کیا ہوگی اتنی بعید ہوتی چلی جائے گی لِقَوْنِ تَفَاصِلِهِ اَكْثَرَ اس لیے کہ اس کی تفاصیل کیا ہوگئیں زیادہ ہوگئیں وَتَشْبِيحُ الْبَلِغُ اور تشبیحِ بَلِغْ مَا تَعْنَ مِنْ حَاظَ الزَّرْبِ وہ ہے جو اس نوع میں سے ہو بھئے اچھی تشبیح کونسی ہے وارانا قریبِ مُبْتَظَل یا غریبِ بَعِد غریب بھئی کہہ رہے ہیں بَعِد غریب جو بعید ہو آرہا غریب ہو غریب یہ والی قسم یہ زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس کو تو ہر ایک جانتا ہے اور اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا طلب کرنی پڑے گی اور طلب کے بعد جو چیز حاصل ہو وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے بھئی تو یہ زیادہ بلیغ ہے اَيْمِنَ الْبَعِدِ الْغَرِيبِ دُونَ الْقَرِيبِ الْمُبْتَظَلِ یعنی یہ قسم جو بعید غریب سے ہے نہ کہ قریب مبتضل سے کیوں یہ بلیغ ہے لِغَرَابَتِ ہی کیونکہ اس میں غرابت ہے انوخہ پن ہے اَيْمِنَ الْقَوْنِ حَذَرْبِ غَرِيبًا غیر مبتضلین اس لئے کہ یہ ضرب انوخی ہے غیر مشہور ہے وَلِأَنَّ نَيْلَ الشَّئِبَادْ لَبِهِ اَلَذُو اس لئے کہ کسی چیز کا پانا طلب کے بعد یہ کیا ہوتا ہے زیادہ لذیذ ہوتا ہے وَمَوْقِعُهُ مِنَ النَّفْسِ أَلْتَفُو مَوْقِعْ وقوع مصدر ہے مرانا اور اس کا وقوع نفس کے اندر کیا ہوتا ہے زیادہ لطف دیتا ہے یا زیادہ لطف دیتا ہے وَإِنَّمَا يَكُونُ الْبَعِيدُ الْغَرِيبُ بَلِغًا اور جو بعید غریب ہو وہ کیا ہے ابھی ہم نے کیا کہا جو بعید غریب ہوگی وہ کیا ہوگی یہ بلیغ ہوگی کہتے ہیں یہ بلیغ ہوگی اور حساناً اچھی ہوگی اِذَا کَانَ سَبَبُهُ لُطْفَ الْمَعْنَا جبکہ اس کا سبب کیا ہو مرانا مانا کا لطیف ہونا مانا کیا ہو لطیف ہونا یہ ایک اشکال کا جواب ہے بھئی اشکال کیا آپ نے کہا غرابت سے بلاغت بڑھ گئے اس میں بلیغ ہوگئے مرانا حالانکہ غرابت تو عیب تھا اس سے تو مانا تاقید آ جاتی ہے مانا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہتے ہیں نہیں بھئی اگر وہ کسی خرابی کی بنا پر تھا مثلا ترکیب خراب تھی ترکیب خراب تھی جیسے وہ مثال نہیں گزے تھی وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ اِلَّا مُمَلَّقًا تو وہاں پر جو تھی ترکیب خراب تھی ترکیب وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا مانا کیا ہے اس میں غرابت ہے تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ یہ خسن کا سبب ہے یہ حسن ہوگی اِذَا تَعْنَا سَبَبُهُ لُطْفَ الْمَانَا جبکہ اس کا سبب کیا ہو مانا کا لطیف ہونا مانا بڑا لطیف ہو مرانا وَدِقْقَتَهُ لطیف ہونا اور دقیق ہونا اَوْ تَرْتِيبَ بَعْزِ الْمَانِ عَلَى الْبَازِ یا مرتب ہونا باز مانی کا باز پر مالانا یہ جیسے گزرا تھا مالانا یہ تشبیح صفحہ تین سو چالیس پر گزری تھی بھئے دیکھئے بھئے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ دُنْيَا کَمَائِنْ انْزَلْنَاهُ اور بیان کیجئے ان کے لئے مثال اس دنیاوی زندگی کی کمائن اس پانی کی طرح جس طرح ہم نے آسمان سے تو یہاں پر دنیاوی زندگی کی تشبیح کس کے ساتھ دی گئی تھی مالانا جے وَضْرِبْ لَهُمْ تشبیح دی گئی تھی کہ دنیاوی زندگی میں جیسے انسان اور حیوان بڑھتا ہے پھلتا پھولتا ہے اسی طرح پانی کے ساتھ پودا بھی کیا ہے پھلتا پھولتا ہے سبز ہوتا ہے اور پھر وہ خوشک ہو جاتا ہے اور خوشک ہونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے بکھر جاتا ہے اور پھر اس کے ذرات بھی ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح دنیاوی زندگی بھی ہے انسان اور حیوان بھی اسی طرح ہیں تو دیکھئے یہاں پر مالانا باز معنی باز پر مرتب ہو رہے ہیں پانی پر کیا مرتب ہو رہا ہے سبزہ پھر سبزے پر آگے کیا مرتب ہو رہا ہے خوشک ہونا پھر خوشک ہونے پر کیا مرتب ہو رہا ہے زرہ زرہ ہونا کیا دیکھو تو یہ ترتیب معنی باز پر مرتب ہے مالانا تو یہ اس سے معنی کیا ہوا یہ سبب ہے مالانا اس کے غریب ہونے کا وَبِنَا أَسْآنِنَا لَا الْأَوَّلِي یہ افسانی کی بنا ہوتی ہے کس پر اول پر یہ وہی ماقبل والی بات ہے مالانا تفصیلی ہے وَرَدَّ تَعْلِم تعلن کریں تو قَالِن صحیح نہیں ہے مالانا تعلن وَرَدَّ تَعْلِم اِلَى سَابِقِن تعلی کہتے ہیں بعد میں آنے والا بھئی اور لوٹانا پڑتا ہے لوٹانا تعلی کا کس کی طرف ایک سابق ہے پہلے آنے والا ایک تعلی ہے اس کے پیچھے آنے والا تو جیسے دیکھو ایک معنی دوسرے پر مرتب ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا پانی کے بغیر سبزہ آ سکتا تھا سبزے کے بغیر مالانا خوشکی آ سکتی تھی تو سارے معنی جیسے ایک تعلی مرتب ہو رہے تھے تو بعد میں آنے والا کیا ہے پہلے والے پر مرتب ہو رہا ہے یہ عطف تفسیری ہے وہی چیز بیان کر وَرَدَّ تَعْلِم اِلَى سَابِقِن اور اول کو ثانی کو لوٹانا کی طرف سابق کی طرف فَيَحْتَاجُ اِلَى تَعْمُّلِن تو یہ محتاج ہوتا ہے کس چیز کا غور فکر کا تاملن ونظرن غور فکر کا مالانا عطف تفسیری ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَقَدْ يُتَصَرَّفُ فِي تَشْبِحِ الْقَرِيبِ مُقْتَزَلِي مُقْتَزَلِي یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں بھئی کہ کہتے ہیں کبھی تشبیح ہوتی ہے مشہور بھئی لیکن شاعر وغیرہ اس میں کیا کر دیتے ہیں کلام کرنے والا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہے اور اس تبدیلی کے وجہ سے وہ جو قریبِ مُقْتَزَل تھی وہ کیا بن جاتی ہے بعید ہے غریب بن جاتی ہے وَقَدْ يُتَصَرَّفُ فِي تَشْبِحِ الْقَرِيبِ مُقْتَزَلِي کبھی تشبیح تصرف کیا جاتا ہے قریبِ مُقْتَزَل میں بِمَا يَجْعَلُهُ غریبا ایسا تصرف جو اس کو کیا بنا دیتا ہے غریب بنا دیتا ہے وَيُخْرِجُهُ آنے لِي افتِزال اور اس کو نکال دیتا ہے افتِزال سے غرابت کی طرف کا قولی ہی جیسے یہ شیر ہے شیر لَمْ تَلْقَحَاذَ الْوَجْحَ شَمْسُ نَحَارِنَا إِلَّا بِوَجْحٍ لَيْسَ فِيهِ حَيَاءُ شاعر کہتا ہے کہ سورج میں بھی چمک دمک ہے اور میرا جو ممدو ہے اس کے چہرے میں بھی چمک دمک ہے لیکن بادشاہ کے چہرے کی چمک دمک بہت زیادہ ہے سورج کی چمک دمک اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے شاعر کے خیالات ہیں جو بادشاہ کے چہرے کی چمک دمک ہے وہ بہت زیادہ ہے سورج کی چمک دمک سوڑی ہے اور جب ایک عالی چیز ہو تو اس کے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے لیکن اس کے باوجود سورج جو ہے نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے ممدوخ کا میرے آمنا سامنا کرتا ہے دراصل یہ بڑا بے حیاء ہے بھئی یہ کیا ہے بڑا بے حیاء ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی حیاء ہوتی تو اس کے سامنے ہی نہ آتا لم تلقہ حاضر جھا نہیں ملاقات کرتا اس چہرے سے شمس نہاری نہ ہمارے دن کا سورج اللہ بیوجھین مگر ایسے چہرے کے ساتھ لئی سفیہ حیاء جس کے اندر حیاء ہی نہیں فَتَشْبِحُ الْوَجْحِ بِشْشَمْسِ مُبْتَضَلُ ان پر چہرے کی تشبیح سورج کے ساتھ یہ تو مبتضل ہے مشہور ہے مولانا عمومن دی جاتی ہے اللہ مگر اَنَّ حَدِيثَ الْحَيَاءِ فِيهِ مگر یہ جو حیاء کی بات ہے کیا ہے حیاء کی بات ہے وَمَا فِيهِ اور وہ جو اس کے اندر ہے کیا ہے اس کے اندر بھائی مِنَا دِقْقَةِ وَالْخِفَائِ یعنی کہ دقت اور خفا دقت اور خفا ہے آخراجہو اس نے نکال دیا اس تشبیح کو مِنَا الْاَفْتِضَالِ الْغَرَابَتِ افتِضَال سے کسی طرح مانا سمجھ میں آیا ہے بھائی وَقَوْلُهُ لَمْ تَلْقَا یہ لَمْ تَلْقَا کا مانا بتلائیں گے وَقَوْلُهُ لَمْ تَلْقَا اِنْكَانَ مِنْ لَقِيْتُهُ بِمَانَ اَبْسَرْتُهُ یا تو یہ لَقِيْتُو سے ہے بَمَانَ اَبْسَرْتُهُ میں نے اس کو دیکھا دیکھنے کے معنی میں ہوگا تو پھر کیا معنی ہوگا لَمْ تَلْقَا حَاذَ الْوَجْحَ نہیں دیکھتا اس چہرے کو کون نہیں دیکھتا سورج ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھائی شیر کا نہیں دیکھتا اس چہرے کو تلقہ کا معنی دیکھنا کریں تو کہتے ہیں فَتْتَشْبِحُ مَقْنِيُنْ غَيْرُ مُسَرْحِينَ پھر تشبیح کیا ہے مقنی ہے غیرے غیرے تسریح تسریح نہیں ہے اس کے اندر زمنی تشبیح ہے بھائی سورج دیکھتا ہے اس چہرے کو کیسے اپنے ایسے چہرے کے ساتھ جس میں حیاء نہیں ہے تو تشبیح ہے کہیں تشبیح نہیں ہے لیکن زمنن تشبیح ہے زمنن کیا ہے آگے جو کہا ہے اس میں حیاء نہیں ہے معلوم ہوا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا ممدو سورج سے چمک دمک میں زیادہ ہے سورج کو سامنے ہی نہیں آنا چاہیے معلوم ہوا تشبیح زمنن ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ لَقِيْتُهُ بَمَعْنَيْ قَابَلْتُهُ وَعَرَسْتُهُ یا یہ معلوم ہوا لقیت سے ہے لیکن کس معنی میں قابلتُهُ وَعَرَسْتُهُ قابلتُهُ وَعَرَسْتُهُ کا معنی ہے مقابلہ کرنا اور برابری کرنا مقابلہ کرنا اور برابری کرنا فَهُوَ فِيَعَلُونَ تو یہ ایسا فیل ہے جن بیعانی تشبیح جو خبر دے رہا ہے کس کے بارے میں تشبیح کے بارے میں دیکھئے لَمْ تَلْقَةُ کا معنی شیر میں ذرا برابری کرنے کے کریں نہیں برابری کرتا نہیں مقابلہ کرتا حاظل وجہ اس چہرے کا شمس و نہار کون ہمارا سورج بھئی تو دیکھو برابری نہیں کرتا مقابلہ تو یہاں تو صراحتاً کیا آگئی تشبیح آگئی اَلَمْ تُقَابِلْهُ فِي الْحُسْنِ وَالْبَحَائِ نہیں مقابلہ کرتا اس کا حسن و جمال کے اندر مگر ایسے چہرے کے ساتھ جس میں حیاء وَقَوْلُهُ اسی طرح ایک اور شاعر کا شیر ہے جس نے کیا کیا غریب مولانا قریب مقتضل کو کیا بنا دیا غریب بعید غریب بنا دیا اَزَمَاتُهُ مِثْلُ النَّجُومِ سَوَاقِبًا لَوْ لَمْ يَقُنْ لِسَّاقِبَاتِ اُفُولُ شاعر کہتا ہے کہ میرا ممضوح جو ہے اس کے پختہ عظم ستاروں کی طرح چمک دمک میں ستاروں کی طرح جیسے ستاروں میں چمک دمک ہوتی ہے اور وہ نہایت بلند ہوتے ہیں اسی طرح اس کے عظم بھی کیا ہے چمک دار ہیں اور نہایت بلند ہیں لیکن لَوْ لَمْ يَقُنْ لِسَّاقِبَاتِ اُفُولُ ستاروں کے اندر غروب ہونا نہ ہوتا اگر ان میں غروب ہونا نہ ہوتا تو پھر تشبیح تام ہو جاتی لیکن یہاں تشبیح تامہ نہیں ستارے بھی اس جیسے نہیں ہیں اس کے عظم آلہ ہیں کیونکہ ستارے کیا ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں تو دیکھو عظم کی تشبیح ستاروں کے ساتھ یہ کیا ہے قریبے مشہور ہے مولانا لیکن شاعر نے کیا ساتھ مانا لگا دیا غروب ہونے کا اور اس کی وجہ سے تشبیح کیا بن گئی غریب عظماتہو مثل النجومی اس کے پر عظم جو ہیں ستاروں کی طرح سواقبن ای لوامی چمکدار ہے مولانا لو لم یکن اگر نہ ہوتا لساقباتی چمکدار ستاروں کے لئے افول چھپنا افول کہتے ہیں ستارے کا چھپنا یعنی غروب ہونا فتشبیح العظم بن نجمی مبتظلن فتشبیح عظم کی کس کے ساتھ ستارے کے ساتھ یہ مشہور ہے لیکن یہ جو عدم افول کی شرط لگائی اخرجہو الالغرابتی اس نے اس کو کس کی طرف نکال دیا وَيُسَمَّ اور نام رکھا جاتا ہے مِسْلُ حَذِهِ تشبیح اس قسم کی تشبیح کو کیا کہتے ہیں التشبیح المشروط تشبیح ہے مشروط کہتے ہیں کیوں مشروط کیوں کہتے ہیں لِتَقِيِدِ المشبَّحِ اَوِلْمشبَّحِ بِهِ اَوْكِ لَيْهِمَا بِشَرْطٍ اس لئے مَعَرَانَا کیونکہ یہاں مقید کر دیا جاتا ہے مشبہ کو یا مشبہ بھی کو یا دونوں کو کس کے ساتھ کسی شرط کے ساتھ ایسی شرط ایسی شرط کے ساتھ وجودی جو کیا ہے وجودی ہے وَعَادَمِي یا آرَا وجودی ہوگی وہ بمانے اَوْکِ ہے یا آدمی ہوگی دیکھو بھئے اوپر سورج کے چہرے میں حیاء نہیں یہ آدمی ہے وجودی ہے آدمی ہے اسی طرح اگر ستاروں میں غروب ہونا نہ ہوتا یہ وجودی ہے یا آدمی نہ ہوتا آدمی ہے بھئے تو یہ دونوں آدمی ہیں بھئے سمجھویں تو کبھی وجودی شرط بڑا ہی لگائی جاتی ہے کبھی آدمی یا دلو عالیہی جس پر دلالت کرتا ہے سریح اللفظ سریح الفاظ دلالت کرتے ہیں و سیاق الکلام اور سیاق الکلام ان پر دلالت کرتا ہے حالہ والمرام اللہ عالم بحقیقت الکلام